اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی بیلکم بیک میری یوٹیوب چینل کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی یہاں خیریت سے ہوں آپ کو میں آج ایسی ریسیپی بتا رہی ہوں کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو بار بار بنا کے کھاؤں اسے یہ میں بنا رہی ہوں تلہ ہوا کڑک بھنا ہوا گوش جو آپ کے لئے رمضان میں بہت کام آئے گا آپ اس کو سہری میں بنا کے کھائیں اور بہت مزیدار یہ بنتا ہے صرف اس میں چند سپائس ڈلتے ہیں بہت ہی کم سپائس میں بن جاتا ہے یہ میں نے بہت ہی کم مسائلے لیے ہیں چلے میں آپ کو بتاتے ہوں یہ کتھ ہی کونٹیٹی میں میں نے مسائلے لیا ہے اور کتنا گوش لیا ہے یہ میں نے ہاف کیچی گوش لے لیا ہے جس کو میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹی کر لیے اور یہ میں نے مسائلے لیا ہے تہنیا پوڑر زیرا جو آپ کو بنانا سکایا تھا ہاف ٹی سپون لے لیا ہے دیر ٹی سپون لال مرچی دیر ٹی سپون ادھرگ لسن اور نمک ٹو ٹیسٹ اور میں نے اب یہاں پہ ہاف کیا کپ آئل لے لیا ہے اور اب میں کڑھائی میں صرف گوش چڑھاؤں گی اب اس میں کچھ نہیں ڈالوں گی اس میں گوش چڑھاؤں گی تھوڑا سا کڑی پتہ ڈال کے پانی کے ساتھ اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب یہ گل جائے گا تو اس میں میں یہ دیکھیں گل چکا ہے یہ گوشت اور اس میں میں ہاف کپ آئل ڈال دوں گی آئل ڈال کے میں اس کو مکس کروں گی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا گوشت بھی گل چکا ہے اس کو آئل ڈال دی ہے میں نے اب یہ مکس کر لوں گی میں اس میں بس ہلکہ ہلکہ سا پانی رہ گیا یہ سک جائے گا اب جو میں نے مسالے لیے ہیں اس کا میں ایک پیسٹ بنا لوں گی یہ سب میں پیالے میں ڈال کر ایک پیسٹ بنا لوں گی تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں سب میں پیالے میں ڈال رہی ہوں اس کا ایک پیسٹ بناوں گی میں بھی دیکھیں دیکھیں یہ سارا میں نے ڈال لیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے ایک دو چمچ پانی اٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی تاکہ یہ سارا اس میں ہل ہو جائے اس کا ایک پیسٹ بن گیا ہے اب یہ میں اس کو میں جو ہمارا گوش جو گل رہا تھا میں اس میں اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو میں نے مکس کیا ہے پہلے یہ دیکھیں ہمارا گوش بھی گل چکا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے اور آئل اوپر آ رہا ہے اب میں جو پیسٹ بنایا تھا اب یہ اٹ کر دوں گی میں اس میں اس میں پہلے میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال دوں گی پھر اس کے بعد میں پیسٹ ڈال دوں گی یہ دیکھیں پانی خوشک ہو رہا ہے پانی اب یہ میں نے دھنیا کاٹ لیا یہاں پہ اور اس کو میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اٹ کر دوں گی دھنیا کو اس میں مکس کروں گی دھنیا کو اس کے ساتھ اس میں ایک اچھی سی خوشبو آ جائے گی دھنیا کی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور یہ دیکھیں ہمارا گوشت کڑک ہو رہا ہے میں کڑک بھنا ہوا گوشت بتایا تھا آپ کو بنانا یہ دیکھیں میں نے اوائل میں ہمارا گوشت بھی کڑک ہو رہا ہے اس میں گولڈن گولڈن کلر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں گولڈن گولڈن کلر آ رہا ہے گوشت میں اس کو اچھی طریقے سے اور بھونوں گی ہمارا گوشت میں گولڈن گولڈن کلر آ جائے لائٹ لائٹ سا یہ دیکھیں ہمارا گوشت کڑک ہو رہا ہے گولڈن ہو رہا ہے اب اس میں میں یہ پیسٹ جو میں نے بنایا تھا اب اٹھ کر دوں آپ اس کو میکس کر دوں گے اچھی طریقے سے آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں گا ضرور بہت آپ کو اچھا لگے گا خاص طور پر آپ کو سہری میں بہت مزہ آئے گا پراتے کے ساتھ کھانے میں یہ دیکھیں سارا ہمارا پیسٹ جس میں ساری بوٹیوں پر لگ گیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے یہ بھی شامل کر دوں گی اب اس کو میں بھونوں گی اور تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور ہمارا آئل بھی سپریٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے ایسا بھوننا ہے یہ بہت لزیز بنے گا کڑک کڑک گوش بنتا ہے یہ مسالے والا آپ اس کے ساتھ ڈال بھی لے سکتے ہیں کوئی سبزی بھی لے سکتے ہیں آپ پراتے پر رول بنا کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو رکھ کے بہت لزیز اور بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی کم سپائسی ہوتا ہے اور بہت ہی کم مسالے میں بن جاتا ہے یہ دیکھیں فرانڈ اس کو میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے دھنیا میں نے تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا تھا اس میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری اکلی ویڈیو مل سکیں آپ اس کا لک دیکھیں یہ دیکھیں فرانڈ کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے کھائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیس لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور ایک دفعہ بنا کے کھائیے گا اور آگے شیئر کریں اپنے پرینڈوں میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دیکھیں دیکھیں شکریہ